ذرا سوچئے اگر ہم کھانے والی تین طاقتور چیزوں کو ملائیں تو کیا ہوگا؟ جو، انڈا اور کیلہ جی ہاں ان سب کو ملائیں تو بہترین ناشتہ بن سکتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کو ایک ایسی ریسپی بتائیں گے جس میں صرف یہ تین چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں نہ کوئی چینی، نہ نمک اور نہ ہی میدہ یا آٹا اور یہ بہت ہی جلد بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ اس کو بچے بھی بہت پسند کرتے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جن کے پاس صبح ناشتہ بنانے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے میں یہ بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ناشتہ مس نہیں کریں گے اس ویڈیو کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں میں آپ کو جو، انڈے اور کیلے کے صحت کے لیے فوائد کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ دوسرے حصے میں اس خاص ریسپی کے بارے میں بھی بتاؤں گا ان تین چیزوں کا کمبینیشن بہت ہی مکمل اور متوازن غزہ دیتا ہے اس میں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس، بہترین پروٹین اور صحت کے لیے مفید فیٹس موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کمبینیشن میں فائبر، وائٹیمنز، مینرلز جو کہ آپ کے ناشتے کو طاقتور بنا دیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا کتنا مشکل کام ہے اکثر سستی کی وجہ سے ہم یا تو ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو جلدی سے بن جائے چاہے صحت کے لیے وہ کتنی ہی بری ہو یا پھر بالکل ہی ناشتہ مس کر دیتے ہیں ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے آپ کے جسم میں کمزوری اور سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مٹاپا بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ناشتہ چھوڑیں گے تو پھر آپ دوپہر میں دس گیارہ بجے کے قریب سموسہ کھا لیں گے آئیے ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم باری باری بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کے بارے میں جو کے اندر ہوتے ہیں کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس یعنی کہ وہ کاربو ہائیڈریٹس جن میں شوگرز کو ایک کمپلیکیٹڈ طریقے سے جوڑ دیا گیا ہے جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو یہ پیٹ کے اندر جا کے آہستہ آہستہ ٹوٹتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اچھا مینٹین رہتا ہے اس کی وجہ سے شوگر کی سپائک نہیں آتی تو یہ ڈائیبیٹکس کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی اچھا اس لیے ہوتا ہے کہ جلد بھوک نہیں لگتی اور آپ نے اگر صبح ناشتہ کیا ہے تو دس گیرہ بجے تک آپ کو بھوک نہیں لگے گی آپ آرام سے لنچ ٹائم تک وقت گزار سکیں گے اس کے علاوہ جوہ کے اندر ہوتے ہیں فائبرز، وائٹیمنز اور مینرلز جوہ کے اندر ایک خاص چیز موجود ہوتی ہے جس کو بیٹا گلوکین کہتے ہیں بیٹا گلوکین اپنے اندر بہت سارا پانی اکٹھا کر لیتا ہے اور پیٹ کے اندر جا کے یہ فلنس فیل کراتا ہے یعنی کہ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے جلد بھوک نہیں لگتی تو سنیکس کی ضرورت جو دس گیارہ بجے پڑتی ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہمیں اس کو لانگ ٹرم میں دیکھیں تو یہ وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ چونکہ اس میں پانی کافی سارا یہ اکٹھا کر لیتا ہے تو یہ میدے پہ بڑا اچھا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے میدے کی تضابیت میں کمی آتی ہے ساتھ ہی ساتھ پخانہ کرنے کی آدھات کو ریگولر کرتا ہے جس سے آپ کو قبض نہیں ہوتی بیٹا گلوکین اس کے علاوہ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ برے کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دل پہ اچھے اثرات آتے ہیں کیلے میں موجود ہوتے ہیں فائبرز فائبرز جو ہیں وہ آپ کو کافی دیر تک فل رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سنیکس جو کہ دس گیارہ بجے ضرورت اکثر پڑ جاتی ہے وہ نہیں لیتے تو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کیلوں کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کیلے جو تھوڑے سے کچھے ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے شوگرز موجود ہوتے ہیں جو کہ ابزوب نہیں ہوتے اور اس کی وجہ سے قبض کم ہوتی ہے تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر آپ روزانہ دو کیلے کھائیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے آپ کا دل کی بیماریوں کا اور فالج ہونے کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیلے آپ کے ذہنی تناؤں یعنی کہ سٹریس کو بھی کم کرتے ہیں کیلوں میں موجود ہوتا ہے مگنیشیم اور مگنیشیم بہت ہی اہم ہوتا ہے آپ کے دل کے لیے آپ کے مسلز اور آپ کے قوت مدافعت کے لیے کیلوں نے ثابت کیا ہے کہ اس سے آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے اور نیند کی کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہے کیلوں میں موجود آئرن آپ میں خون کی کمی کو روکتا ہے اس کے علاوہ اس میں وائٹیمن بی سکس موجود ہوتا ہے جو کہ شوگر لیولز کو بہت اپ یا ڈاؤن ہونے سے روکتا ہے کیلے آرام سے حضم ہو جاتے ہیں اور یہ میدے کی تضابیت کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں موجود پوٹیشیم وائٹیمنز اور منرلز بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور حازمے کو آسان کرتے ہیں انڈوں میں موجود ہوتے ہیں ہائے کوالٹی پروٹینز ایک انڈے میں چھ گرام پروٹین موجود ہوتی ہے یہ پروٹینز بہت ہی اہم ہوتی ہیں ہماری باڈی کی گروتھ کے لیے اور ریپیئر کے لیے اس کے علاوہ اوورال باڈی فنکشن اور انزائمز اور ہارمونز بنانے میں بڑا ہی اہم کردار ہوتا ہے یہ پروٹین جو انڈوں میں موجود ہوتی ہے یہ بڑی ہی اہم ہو جاتی ہے بچوں میں کیونکہ ان میں گروتھ ہونی ہوتی ہے اور ان لوگوں میں بھی بڑی اہم ہو جاتی ہے جو کسی بیماری سے ریکور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انڈوں میں موجود ہیں تمام نو ایسنشل امائنو ایسیڈز آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تین چیزوں کو ملا کے ہم کیسے ایک مزیدار ایزی ٹو کک ریسپی بنا سکتے ہیں جو انڈا اور کیلہ ان تینوں کو ملا کے ایک بہتری ناشتہ بنایا جا سکتا ہوتا ہے چار بڑے چمچ اوٹس یعنی کہ جوکے لیں اور ان کو روست کر لیں اس کے بعد آپ دو بڑے کیلے لیں اور جتنے براؤن ہوں گے کیلے اتنا بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کوئی چینی نہیں ڈال رہے تو یہ بہتر رہے گا ان کو اچھی طرح سے مسل لیں اور مسل لیں کے بعد آپ دو انڈے لیں دو انڈوں کو اچھی طرح پھینٹیں اس کے علاوہ آپ تین انڈوں کی سفیدی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ایگ یلو یعنی کہ ایگ یوک کو اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ملا لیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ایک پین کے اوپر ہلکا سا آئل لگائیں اس کو گرم ہونے دیں اور اس کے اوپر ڈال دیں جب سائیڈوں سے بھبل آنا شروع ہو جائیں تو تقریباً یہ ریڈی ہے پھر اس کی سائیڈ پلٹ لیں اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں اور اس کے اوپر شہد ڈالیں اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس کو آپ ریسپی کو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دیکھیں کیسے جو انڈے اور کیلے کے ساتھ ہم نے ایک بہترین ناشتہ بنایا اس میں موجود ہیں کمپلیکس کاربوائیڈریٹس بہترین پروٹینز اور اس کے علاوہ صحت کے لیے اچھے فیٹس ان تیجیوں چیزوں کو ملانے کے لیے بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور دیکھیں ہم نے کتنی جلدی اس کو بنا لیا اور یہ ان تین خاص غزاؤں کو بہترین طریقے سے ملانے کا ایکسیلنٹ طریقہ ہے بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ ناشتے میں کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس سے بہتر کوئی ریسپی ہے ہے تو اس کو زرور شیئر کیدیے